نیب تحقیقات میں پیشتفت اسحاگڈار کی مشکلات میں مزید اضافہ نیب لاہور نے منی لانڈرنگ کی باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا سابق وزیر خزانہ کی اکاؤنٹ سے زبط پچاس کروڑ صوبائی حکومت کو منتقل پنجاب حکومت اسحاگڈار کا بنگلہ بھی بیج کر اکم خزانے میں جمع کرائے گی اسحاگڈار کے خلاف آمدن سے زائد اساسہ جات کیس نیب لاہور نے سابق وزیر خزانہ کے خلاف منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے شواہد حاصل کر لیے نیب ترجمان کے مطابق اسحاگڈار کے خلاف منی لانڈرنگ کی باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا جبکہ سابق وزیر خزانہ ملزم اسحاگڈار کے مختلف بینک اکاؤنٹ سے زبط شدہ پچاس کروڑ روپے کی رقم صوبائی حکومت کو منتقل کر دی گئی عدالتی حکم پر عمل درامت کرتے ہوئے نیب لاہور حکام نے پچاس کروڑ کی خطیح رقم بینک الفلا حبیب بینک لیمٹیڈ الائیڈ بینک لیمٹیڈ کے اکاؤنٹ سے زبط کی جو قومی خزانے میں جمع کروا دی گئی چند روز قبل نیب لاہور کی جانب سے اسحاگڈار کا گل بگ میں واقع پانچ کنال رقبے پر محیط بنگلہ بھی بحق سرکار زبط کر لیا گیا نیب لاہور کی جانب سے حکومت پنجاب کو پابند کیا گیا ہے کہ مذبورہ بنگلے کو فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم قومی خزانے میں جمع کروای جائے تاہم بنگلے کی موجودہ مالیت کا تقمینہ بارہ سے پندرہ کرون لگایا جاتا ہے